آج دس تاریخ کو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کورٹ میں پروسیڈنگ تھی انفارچنیٹلی جیج صاحب جو تھے وہ چھٹی پر تھے بجائے اس کے کہ آج کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتی اور بچی کی جو چائلڈ پروٹیکشن سے ایک درخواست آج یہاں پہ جو اس کی ویل تھی وہ جمع ہوئی اس کے اوپر فیصلہ ہوتا انفارچنیٹلی ایک درخواست الٹا جمع کروا دی گئی کہ ان جیج صاحب کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے آپ سب سے اور پاکستان کی عدلیہ سے بھی میرا سوال ہے کہ جب یہی جیج ان کے حق میں کوئی فیصلہ سناتے ہیں انہوں نے ان کی زمانتیں منظور کی میں نے ان سب کو ایکسپٹ کیا بڑے دل کے ساتھ لیکن آج تک جتنے بھی فیصلے میرے گینسٹ اسی انہی جیج صاحب موزیز جیج صاحب کی طرف سے آئے ہیں میں نے ہم نے ان کے گینسٹ کبھی آواز نہیں اٹھائی لیکن جب یہی جیج صاحب اگر میرے حق میں میری ایک اپلیکیشن کے اوپر ایک نوٹس بھی کر دیتے ہیں تو یہ جیج صاحب جو ہیں ان کے اوپر کوئیسٹن اٹھا دیا جاتا ہے آج ان کے اوپر ایک جانبداری کا الزام لگا دیا گیا جو کہ سارا سار یہ شو کرتا ہے کہ ان لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا کریمینل مائنڈ ہے اب جبکہ سب کے سامنے ہے کہ بچی نے اپنی ویل شو کر دی ہے میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی بچی نے یہ شو کر دیا ہے کہ میں نے گھر واپس آنا ہے اور چائلڈ پروٹیکشن کی رپورٹ جو کہ جیج صاحب پاس سیلڈ ہے اور یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جو کہ میں چائلڈ پروٹیکشن کی مرضی کے ساتھ ان کی پرمیشن کے ساتھ میں لے کر آیا تھا یہ سات اٹھ لیٹرز ہیں یہ ہم نے کوٹ کے اندر اوریجنلی جمع کروائے ہیں یہ میں پاس ان کی کاپیز ہیں اپنے ماں باپ کے پاس اپنی فیملی کو جائن کرنا ہے تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب یہی لوگ اس چیزوں کو صرف ٹائم ڈلے کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ بچی کو اغواہ کر کے لے کے گئے اور جو جو انہوں نے جرم کیا وہ سب شو ہو جائے گا تو یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے دوسری چیز میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں ان سے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ میرے معاملے کو دیکھئے جب بچی کورٹ کے اندر آکے اگر بچی جو ہے وہ فری ویل دیتی ہے اپنی گھر کے اگینسٹ تو وہ فوراں سن لی جاتی ہے لیکن وہی بچی اگر اپنے گھر جانے کے لیے بار بار بولتی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی سنتا نہیں ہے تو کیا اس طرح انصاف ملے گا پاکستان میں مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر کسی والدین کے ساتھ ایسی سیچویشن ہو جائے جس سیچویشن میں میں ہوں اور جتنی فائٹ میں نے کی ہے اپنی بچی کی واپسی کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں کون سی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آؤں میں سپریم کورٹ تک گیا ہوں میجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک میں نے ہر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کون سا دروازہ کھٹ کھٹ آؤں کیسے اپنی بچی کو جو کہ ویلنگ ہے ہمیں جائن کرنے کے لیے اور وہ ایک مائنر ڈیکلیئر ہو چکی ہے اور اس کے باوجود اس چیز کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں میں یہ سوال آپ سب سے کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کئی پیسچن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی کیا بات ہوئی یہ بھی واضح کر دیں اس کے ساتھ ہی کہ جو کوٹ پہ آدم اتمنان کا اظہار کیا گیا وہ کس کی طرف سے درخواست دائر کی گئی اور کس نے دائر کی گئی دیکھیں درخواست کون دائر کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو ادر پارٹی ہے انہوں نے درخواست دائر کی ہے آج کہ ہمیں اس جیج صاحب کے اوپر اعتبار نہیں ہے یہ جانب دائری کا مظاہرہ کر رہے ہیں حالانکہ یہی جیج صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے ان کی زمانتیں منظور کی انہی جیج صاحب سے انہیں ریلیکسیشنز ملی اور جب یہ ان جیج صاحب نے صرف اس چیز کے اوپر نوٹس کیا ہے تو وہ اس کے اوپر انہوں نے جانب داری کا الزام لگا دیا جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے اور کلیرلی ایک کلیر ایک ان کا جو مائنڈ ہے کریمینل مائنڈ وہ شو کرتا ہے کہ ایکچلی میں وہ کریمینلز ہیں اور آپ انہیں پتا ہے کہ وہ بچی جب اپنے گھر آئے گی اور اس کے بعد ان کی جو پول پٹی کھولے گی تو اس میں ان کو جو سزائے ہوں گی ان سے ڈر رہے ہیں جب ملاقات ہیں بچی نے کیا کہا شاید بھائی پچھلے آپ کا جو سوال تھا کہ میری کتنی ملاقاتیں ہوئی یہ سب سے پہلی ملاقات جسٹس پانور صاحب کی وجہ سے پانچ گھنٹے کی ہوئی تھی اور فیملی کوٹ کی بدولت ابھی تک تین ملاقاتیں ہو چکے ہیں یہ سولہ کو میری چوتھی ملاقات ہوگی اور بچی جو ہے وہ ویلنگ ہے بچی نے بارہا چائلڈ پروٹیکشن کے اندر بھی وہ روزانہ انہیں بولتی ہے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے اور مجھے اگر کوئی چیز چاہیے میں لے کر دیتی ہوں تاکہ وہ چیز جج صاحب تک پہنچائی جائے معزز عدلیہ تک لیکن اس کے باوجود جو ہے میری بچی وہیں پہ سٹک ہے اور ہمیں آج امید تھی کہ آج دستاری کو بچی کی جو ویل ہے وہاں پہ جمع ہوئی ہے وہ یقینا ہماری ہی حتمے ہیں اور اس کے بعد جج صاحب جو ہے وہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیں گے لیکن ایک نئی ٹیکٹکس آگئی انفرچنیٹلی جج صاحب چھٹی پہ تھے اور انہوں نے جج صاحب پہ اوپر ایک کہ یہ جج کو تبدیل کیا جائے یہ ایک درخواست لگا دی بچی آپ کو برڈے ویش کی کچھ چیزیں اطالت میں بھی جمع کر رہی ہیں جی بالکل میں نے میں نے سب سے پہلے تو یہ اس نے کارڈ بورڈ کے ذریعے یہ بنایا میں اسے دکھا بھی دیتا ہوں اس کے بعد یہ لیٹرز اس نے لکھے جو کہ اوریجنلی میں نے جو ہیں وہ کوٹ میں جمع کروائے ہیں اور اوریجنلی میں نے وہ لیٹرز کوٹ میں جمع کرائے ہیں یہ میرے پاس ان کی چاپیز ہیں میں چونکہ یہ کوٹ کی طرف سے رسٹرکشن ہے میں میڈیا پہ یہ لیٹرز لا نہیں سکتا لیکن میں یہ آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ یہ لیٹرز ہیں وہ آپ اگر آپ پہنے پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو تھا کیا بچی نے بتایا تھا کہ اس وجہ سے اس کو یہاں سے لے گیا لیکن کچھ چیز یہ کانفیڈنشل ہے میں فیل وقت انہیں بریک نہیں کر سکتا بہتر یہ ہوگا کہ یہ باتیں بچی خود آ کر عدالت میں جیج صاحب کے سامنے بتائے فیل وقت صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بچی گھر آنے کے لیے بلنگ ہے اور بچی جو ہے وہ بار بار یہ اسرار کر رہی ہے کہ اسے گھر بے جا جائے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب بچی ویلنگ ہے بچی مائنر ہے تو کون سا ایسا قانون ہے جو بچی کو روک رہا ہے اور میں کس کس کے آگے فریاد کروں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ دیکھیں آپ لوگ سب کوٹ رپورٹرز ہیں آپ کے لیے ایسے کیسز ضرورزانہ آتے ہیں بچی کوٹ میں آکے بیان دیتی ہے اور اسے فوراں بھی دیا جاتا ہے بھلے ہی اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو جیسے اس کیس میں بچی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا میں تمام داکمنٹس لے کر کھڑا رہا ایڈ دی اینڈ وہ ساری چیزیں پرووئی میڈیکل بورڈ بنا سپریم کورٹ کے آرڈر پر اور بچی مائنر ڈیکلیئر ہوئی اب بچی جب خود بول رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے تو اب بچی کو کیوں واپسی آنے نہیں دیا جا رہا میں اسی لئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب محزز چیف جسٹس سے اور سندھ ہائی کورٹ کے محزز چیف جسٹس میں دونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کیس کے اندر نظر سانی فرمائیے میری بچی ایک انسان ہے جیتی جاگتی ہے وہ تکلیف میں ہے وہ گھر واپس آنا چاہ رہی ہے میں بتائیے میں کس عدالت کے آگے کس کے آگے گزر جانے کے باوجود اس کیس کا ٹرائل پراپرلی سٹارٹ نہیں ہو سکا تو میں کیا کروں میں ہر فرم پہ ہر پیمانے پر میں نے یہ جنگ لڑی ہے اور میں انشاءاللہ آگے بھی لڑتا رہوں گا جب تک میری بچی میرے اندر سکت ہے اور میری بچی مجھے واپس نہیں مل جاتی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں عدلیہ کو آخر یہ چیز سوچنی چاہیے ایک بچی مہینہ ڈیکلیئر ہو چکی ہے بچی کے ویل سامنے آگئی ہے تو بچی کو تو فوراں واپس اس کے گھر واپس بھیجنا چاہیے اب کیوں واپسی نہیں بھیجا جا رہا ہے آپ سب گواں ہیں اس چیز کے کتنی فورتیاں دکھائی گئی تھی جب بچی نے کہا تھا کہ میں نے ملزم کے ساتھ جانا ہے اب بچی چار مہینے سے یہاں چائلڈ پروٹیکشن میں ہے اور مجھے مسلسل ہر ملاقات میں یہ بولتی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے بابا اور میں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہیں چائلڈ پروٹیکشن والوں سے اس کے باوجود اس کی نہیں سنی جا رہی میری نہیں سنی جا رہی تو مجھے یہ بتائیے میں کس کے آگے فریاد کروں پاکستان میں اگر کسی ماں واپ کی بیٹی کے ساتھ یلمیاں پیش آ جائے تو وہ بچی کی کسٹڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیا جائے ڈاکٹرز نے ویزٹ کیے تھے اور ڈاکٹر نے کیا سجیشن دی اور ویزٹ میں کیا کچھ ہوا دیکھیں اس کے بعد پر بچی سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تو اس پارے میں بچی نے کیا بتایا جی دیکھیں ڈاکٹرز کی رپورٹ حضارت میں انجامہ ہے اس کے اندر بھی بچی نے یہی بتایا ہے کہ میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے میں یہی بتا رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ لیٹرز بچی کی چائلڈ پروٹیکشن کی ویل جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ بچی اپنے گھر واپس جانا چاہ رہی ہے اور اس کے باوجود یہ ڈیلے ٹیکٹیکس ایک ظلم ہے ایک انسانی جان کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ اور یہ کس کے سر پہ ہے کس کے کندوں پر یہ چیز جاتی ہے میرا سوال آپ سب کو میرے بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے یہ اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ آخر جو بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ رکھے کہ بچی اپنے گھر آنا چاہ رہی ہے اور اسے آنے نہیں دیا جا رہا تو یہ کس کے سر جاتا ہے ملزمان سیٹ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سنا نہیں گیا آپ کے درخواست کے اوپر چائل پروٹیکشن والوں کو لوٹس کر دیا گیا وہ فریق ہیں سنا جانا چاہیے تھا لیکھتر پہ ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ وہ ملزم ہیں اور بچی مائنر ڈیکلیرڈ ہیں بچی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماباب کے پاس جانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ملزمان کا ان کا سننا جانا کوئی بنتا ہے اس کے باوجود کیس کوٹ کے اندر ہے اور اس کی تو یہ تو جسٹ نوٹس ہوئے ہیں اس کی آرگومنٹس تو اس کے آج ہونے تھے تو آج آرگومنٹس ہونے تھے اور آج انہوں نے یہ درخواست لگا دی جو کہ ان کے دوسری سائیڈ کی کرمینل مائنڈ کو کلیرلی شو کرتی ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہوا ہے اور انہیں اب اپنے کرائم کے شو آف ہو جانے کا ڈر ہے اور اسے چھپانے کے لیے وہ سارا یہ ڈیلی ٹیکٹیکس اور یہ سارا پریشر کریٹ کرتے ہیں ادلیہ کے اوپر بھی موزز جیج صاحب کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے ایک دھونس ڈال کر یہ کیا ہے تاکہ جو موزز جیج صاحب ہیں اگر وہ فیصلہ سنائے تو وہ ہمارے اگینز سنائے جو کہ سرسر نائنصافی میں اس لیے آپ سب لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں بچی میری میرے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہے وہ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اسے بلایا جائے وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہیں اس کی ویل وہاں پر پڑی ہوئی ہے میڈیل بورڈ کے اندر اس کی ویل لگی ہوئی ہے یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جس میں اس نے کلیر لی لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے اس کے باوجود یہ سارے حرکتیں کی جاری ہیں جو کہ سرسر نائنصافی ہے